الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خاتمین نبیین والا آلہی و اصحابہی اجمائین الحمدللہ تحریک الابیق اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں کس چیز کا کس کا اہم کردار ہے اور یہ مذاکرات ہیں کیا تحریک الابیق کا پاکستان بچاؤ مارچ جب سرائع عالمگیر میں پہنچا تو وہاں مذاکرات کامیاب ہو چکے یہ بارہ مذاکرات تحریک الابیق نے حکومت کے سامنے رکھے تھے ان میں سب سے پہلا جو ہمارا نظریہ بھی تھا اور بیسک مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو غستاخیاں کرتے ہیں لوگ ان کو جو سزائیں ہیں ان کی سزاؤں کے متعلق تھا کہ ان کے ٹرائل جلدی اور جلد کمپلیٹ ہونے چاہیے اور پھر بڑا مطالبہ جو تھا ڈاکٹر آفیا صدیقی جو قوم کی بیٹی ہے اس کی رہائی کا تھا اور اس سے بڑی جو بڑی کامیابی ہوئی ہے ان مذاکرات میں وہ یہ ہے کہ اب 295 سی کا صرف پرچہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ دہشتگردی کی دفعات بھی لگائی جائیں گی کیونکہ جب صرف 295 سی کا پرچہ ہوتا تھا دہشتگردی کی دفعات شامل نہیں ہوتی تھی تو وہ ڈلے ہو جاتا تھا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو بہت ساری چیزیں تھیں جن میں جو میڈیے کے جو پبندیاں ہیں تحریک لبائک پر فیس بک پر تحریک لبائک کو نہیں دگھا جاتا دیگر جو الیکٹرونکس میڈیا ہے اس پر تحریک لبائک کو نہیں دگھا جاتا اس کے نوٹیفکیشن بھی جو ختم کر دیے جائیں گے یعنی یہ سارے کے سارے مذاکرات اور عوام کی سہورت کے لیے جو غربت مقاؤ ہے پٹرول کی قیمتوں کو میں کمی کرنا ہے اور دیگر جتنے بھی معاملات تھے یہ سارے اسلام کے لیے بھی تھے اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے بھی تھے تو یہ سارے کے سارے الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں ان میں سب سے اہم جو رول ہے وہ تحریک لبائک کا اپنا نظریہ پر قیم رہنا ہے کہ جو عشق رسول ہے یہ نظریہ انسان کو آگے لے کر چلتا ہے اور یہ نظریہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور اسی نظریہ کی وجہ سے الحمدللہ یہ ہمارے مذاکرات جو ہیں تحریک لبائک اور حکومت کے کامیاب ہوئے ہیں اور خاص طور پر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب جو مزل شورا کے رکن بھی ہیں پشاور سے جن کا تعلق ہے ان کا بہت اہم کردار ہر وقت کیونکہ پہلے درنے میں بھی ہم شامل تھے جب بابا جی کے دور میں پہلا درنہ ہوا تھا اسلام آباد میں تو جب ہم اسلام آباد میں پہنچے تھے تو یہ اس وقت ہمارا استقبال کا رہے تھے ہمارے کافلے کا جو بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو یہ ایک بہت عظیم دنا آدمی ہے اور ان کے جو عشق رسول تو وہ تحریک لبائک کی بیسک ہے وہ تو خون میں شامل ہے وہ تو کسی طرح ایک رائی کے دانے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا لیکن اللہ پاک نے ایسے اعلی لیڈر اور ذین کے لوگ بھی دیئے ہیں اور پھر قائد محترم علامہ سعید حسین رزوی آپ کی جو استقامت ہے اور دین کے لیے محبت ہے پاکستان کے لیے محبت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر اس تحریک کو اور اس نظریہ کو کامیاب کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ تحریک لبیع کی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بڑی کامیابی ہے کہ بغیر کسی تشدد کے بغیر کوئی طاقت کے الحمدللہ تحریک لبیع کی فورس اور اس کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ مذاکرات تسلیم کیے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ ایسی بیشمار کامیابیاں تحریک لبیع کو دے گا اور ایک دن آئے گا کہ دین تخت پر آ جائے گا انشاءاللہ لبیع 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 یا رسول اللہ